بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اور معزز ناظرین کرام گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سزا ہے جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے آپ کو گالی دے آپ کو برا بھلا کہے آپ کے لئے غلط الفاظ استعمال کرے آپ کے اوپر اور آپ کی سیرت پر کیچڑ اٹھالے تو ایسا شخص گستاخ نبی اور گستاخ رسول ہے اس کی کیا سزا ہے آج کی اس ویڈیو میں دلائل کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسی پر بات کریں گے آج کل جو ہے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے بہت سارے لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں میڈیا پر آ کر کے اپنی رائے دیتے ہیں وہ لوگ جو نام نیہاد مذہبی اور اسلامی اسکولر بنتے ہیں اپنے آپ کو اسلامی اسکولر بتاتے ہیں اور ان کو اسلام کے بارے میں قرآن اور حدیث کے بارے میں ذرا بھی علم نہیں ہے اور وہ مختلف رائے اپنی رائے دیتے ہیں میڈیا پر آ کر کے آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اسی طریقے سے حدیث کی روشنی میں گستاخ رسول کی کیا سزا بیان کی گئی ہے لیکن اس سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ کسی کو بھی سزا دینا سزاؤں کا جاری دینا اور کسی مجرم کو سزا دینا یہ کسی عام انسان کا کام نہیں ہوتا ہے ہر کس و ناکس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کسی بھی اٹھ کر کے کسی بھی مجرم کو سزا دے بلکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں لو این اورڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ حکومت اسی طریقے سے وہ لوگ سزائیں جاری کرتے ہیں عام انسان کے لئے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی جرمی کی سزا خود اٹھ کر کے دے دے کسی کو تو اس لئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گستاخ رسول کی سزا ہو یا کوئی بھی غلط کام ہو اس کی سزا جو ہے عام انسان کو دینے کا اختیار نہیں ہے بلکہ اس کو سزا دے گی حکومت دے گی اور جو قانون ہے اس قانون کے تحت دے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ سزائیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک سزا تو وہ ہوتی ہے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے جو اسلامی سزائیں ہیں الگ الگ جرموں کی الگ الگ سزائیں ہیں چوری کرنے پر ہاتھ کار دی جائیں زنا کی الگ سزا ہے تحمد لگانے کی الگ سزا ہے تو الگ الگ گناہوں کی اور اسی طریقے سے الگ الگ جرموں کی الگ الگ سزائیں ہیں یہ قرآن میں سزائیں بیان کی گئی ہیں اور جو اسلامی سزائیں ہیں دوسری سزائیں وہ ہوتی ہیں جو ملکی سزائیں ہوتی ہیں ہم جیسے ہندوستان میں رہتے ہیں تو یہاں پر چوری کے سزائیں ہاتھ کارٹنا نہیں ہے اس طریقے سے اور الگ جو گناہ ہے زنا ہے تو اس کی سزائیں جو ہے وہ نہیں ہے جو اسلام میں بیان کی گئی ہے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے وہ سزائے الگ ہیں تو جو اسلامی سزائے ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں اور جو ملک کی اور حکومت کی الگ الگ ملک کی سزائے ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں ہم جو دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اسی طریقے سے اسلام میں گستاق رسول کی کیا سزائے بیان کی گئی ہے اس کو جانیں گے اس کے علاوہ جو ہمارے ملک کے سزائے ہیں وہ ہماری حکومت جانے یا ایسی طریقے سے پولیس والے جانے یا جن کے ہاتھ میں لو این اوڈر ہے وہ اس کو جانے لیکن قرآن کریم میں یا ایسی طریقے سے حدیث شریف میں اور اسلام کا کیا قانون ہے گستاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس کی کیا سزا ہے اس پر بات کریں گے پہلے تو دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتے ہیں اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اور تکلیف دینے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں گالی دے کر کے برا بلا کہہ کر کے اور نبی کے اوپر کیچڑو چھاڑ کر کے اللہ تعالیٰ کو برا کہہ کر کے اس کے نبی کو برا کہہ کر کے مختلف طریقے سے تکلیف دی جائے سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما دے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کو رسول کو تکلیف ہو چاہتے ہیں ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے لوگ لعنتی ہیں دنیا کے اندر اور ان کے سزائیں مقرر ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِنَا اور آخرت میں ان کے لئے رسوہ کن عذاب ہے تو یہ تو قرآن کریم میں ویان کیا گیا ہے تو ایسے لوگوں کو لعنتی کہا گیا ہے اور حدیث شریف میں بہت ساری حدیث ہیں جو مشہور بھی ہیں ایک حدیث میں بتاتا ہوں حدیث رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور حدیث ہے حدیث رضی اللہ تعالیٰ نبایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مَنْ سَبَّنِي فَقْتُلُوهُ کہ جو شخص مجھے گالی دے مجھے برا بھلا کہے اس کو قتل کر دو اس حدیث کی روشنی میں آپ دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ جو مجھے گالی دے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی دیتا ہے کوئی برا بھلا کہتا ہے کوئی گستاخی کرتا ہے تو ایسے شخصی کی سزا اللہ کے رسول بیان کرنا ہے کہ ایسے شخصی کی سزا ہے قتل ہے ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے تو گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دی ہے یہ تو حدیث شریف میں بیان کی گئی اور قرآن کریم کی آیت کی روشن میں بات واضح ہوگی اس کے علاوہ علماء کرام اسی طریقے سے آئمہ مستحیدین اور صحابہ کرام خلفاء راشدین کے دور میں یہی پر عمل کیا گیا یہی طریقے کار اختیار کیا گیا تمام کا اتفاق ہے اور تمام کا اجمع ہے اس بات پر کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا قتل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود اسے واقعات پیش آئے ہیں جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی آپ کو گالی دی اللہ کے رسول نے ان کو قتل کروایا ہے بہت سے ایسے واقعات ہیں بخاری شریف کے دوسری جلد ہے اس کے شروع میں ابو رافع یہودی کا واقعہ ہے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا مسلمانوں کو برا بھلا کہتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو بھیجا اور انہوں نے پوری ٹیم بنائی اور پورا سسٹم بنایا اور اس کو جا کر قتل کر دیا اور اس کی گردن اتار کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاکر پیش کی تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود آپ علیہ السلام کے سامنے قتل کیا گیا ہے اور آپ نے خود اس کے قتل کا حکم دیا اس کے علاوہ ایک اور ابن ختل کا واقعہ ہے کہ وہ جو قعبت اللہ کے غلاف میں چھپ گیا تھا جا کر چمتا ہوا تھا لیکن ان کو کہا گیا ہے کہ اس کو وہیں جا کر قتل کر دو کچھ ایسے واقعات پیش آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی کہ جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہا آپ کی شان میں گستاخی کی اللہ کے رسول نے جہو ان کو قتل کروایا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ من سب بنی فقتلو اور آپ علیہ السلام نے عملی انداز میں بھی اس کو کر کے دکھوایا ہے صحابہ اکرام نے کیا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی واقعاتے سے پیش آئیں کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہا آپ کی شان میں گستاخی کی آپ کے لئے غلط اسعار پڑتے تھے ایک عورتی یمن کے شہر سناع میں تو وہ آپ علیہ السلام کے لئے برے اسعار پڑتی تھی تو اس وقت جو ذمہ دار صحابی تھے انہوں نے اس کے ہاتھ کٹوا دیئے اور ایک جو تھی اس کے دانت اُلوا دیئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات جب پتہ لگی تو آپ نے کہا کہ اس کی صدایتی کہ اس کو قتل کر دیا جائے اس کو قتل کرنا ضروری تھا تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو مانتے تھے اور ان کا بھی یہ عقیدہ تھا اور یہ نظریہ تھا اور وہ بھی اسی قانون پر عمل کرتے تھے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرے گا آپ کو برا بھلے گئے گا تو قرآن کریم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اور آپ علیہ وسلم کے عمل سے اور صحابہ اکرام کے دور سے یہ بات پتہ جلتی ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرے اس کی صدا قتل ہے اس کے علاوہ جو آئیمہ مستحدین ہیں چار اماموں کے جو مسئلک ہے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حمل ان چاروں آئیمہ کا اتفاق ہے اس بات پر تمام چار افیقوں میں اور ان کے علاوہ جو اور بھی مستحدین ہوئے ہیں ان کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا ایسے شخص جو ہے واجب القتل ہے اس کا قتل کرنا واجب ضروری ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا اور امت کا اجماع بھی ہے اس بات پر امت کا اس بات پر اجماع بھی ہے کہ جو آپ علیہ السلام کو برا بلا کہے اس کو قتل کر دیا جائے تو بہرحال تمام جو اسلامی قوانین ہیں ان کے مطابق گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزائی ہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کی سزا قتل ہے لیکن اس کے علاوہ ایک بات اور ہے ایک بات تو یہ ہے کہ قتل جو کرے گا وہ جو حاکم ہے جو امیر ہے اسلامی حکومت ہے تو امیر قتل کرے گا لیکن اگر امیر نہیں ہے تو عام انسان کو یا عام مسلمان کے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ خود تلوار لے کر کہ جا کر کے قتل کرے ایسا نہیں ہے ہمارے ملک میں جو اسلامی سزائی نہیں دی جاتی لہذا کوئی مسلمان اگر یہ سمجھے کہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا قتل ہے لہذا میں جا کر کے قتل کر دوں تو اس بات کا اختیار نہیں ہوگا ہمارے ملک میں جو قانون ہے جو نظام ہے جو سسٹم ہے اس کے تحت اس کو سزا دی جائے گی اسی قانون کے تحت عمل کے جائے گا یہاں جو اسلامی قانون نہیں ہے اسلامی قانون نہیں ہے میں جو بتا رہا ہوں وہ قرآن اور حدیث کی روشن میں یا اسی طریقے سے اسلامی جو قانون اس کو بتا رہا ہوں ورنہ ہمارے ملک میں جو قانون ہے گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس پر عمل کیا جائے گا لہذا کسی عام مسلمان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ماحول خراب کرے اور اپنے ہاتھ میں قانون لے اور اس طریقے کا حرکت کرے اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اگر گستاخی کی جا رہی ہے تو اس کی سزا قتل کیوں ہوگی سزا قتل نہیں ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے آپ تو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے آپ نے لوگوں کو معاف کیا ہے آپ کو برا بلا کہا گیا آپ کے اوپر کورا ڈالا گیا آپ کو ترہ ترہ سے تکلیف دی گئی لیکن آپ علیہ السلام نے کسی کو کچھ نہیں کہا آپ معاف کر دیا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام کی شان میں اگر گستاخی کی جا رہی ہے تو اس کی سزا قتل کیسے ہو سکتی ہے آپ علیہ السلام خود تو معاف کرنے والے ہیں اور ہم لوگ آج کے مولوی کھڑے ہوگا کہہ رہے ہیں کہ اس کو قتل کر دو تو دیکھئے اس کے بارے میں جانینا چاہیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا ہے اور آپ علیہ السلام رحمت للعالمین ہے بے شمار مرتبہ آپ نے معاف کیا ہے یہ بات مانتے ہیں لیکن یہ بات سمجھنے چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب معاف کیا ہے جبکہ کسی کی جان مال عزت و عبرو کو نقصان نہ پہنچتا ہو یا اس لئے اسلامی قانون کو نقصان نہ پہنچتا ہو یا ماہول خراب نہ ہوتا ہو اس کے علاوہ اگر کسی کی عزت و عبرو یا جان مال کو نقصان پہنچتا ہے یا اسلامی احکام کی حتق ہوتی ہے ان کو توڑا جاتا ہے اسلامی قانون کی حفاظت نہیں کی جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سزائے دی ہیں آپ علیہ وسلم نے زانی کے لئے سزا جاری کرائی ہے تو آپ علیہ وسلم تو رحمت اللہ علیہ وسلم تو اس کو معاف کر دینا چاہیے تھا آپ علیہ وسلم نے خود کہا ہے جو میں نے حدیث شریف تیراوت کی من سببنی فقتلوہ جو مجھے برا بھلا کہی مجھے گالی دے اس کو قتل کر دے تو بہرحال سمجھ لینے کی بات یہی ہے کہ آپ علیہ وسلم رحمت ہے رحمت اللہ علمین ہے معاف کرنے والے ہیں آپ نے معاف بھی کیا ہے بے شمر مرتبہ لیکن یہ اس وقت تک چلے گا جب تک کہ ماہو الخرام نہ ہوتا ہو اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ علیہ وسلم کی ایک تو ایک ذاتی راہ ہے یا آپ علیہ وسلم کی ایک ذات ہے اپنی جو پرسنل لائف ہے ایک ہے آپ علیہ وسلم کی زندگی رسول ہونے کی حیث ہے نبی ہونے کی حیث ہے اگر کوئی شخص آپ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے آپ کی ذات کو تکلیف ہو جاتا ہے آپ نے معاف کیا ہے لیکن جو آپ کو رسول ہونے کے اعتبار سے آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو آپ نے اس کو قتل کرایا ہے تو آپ علیہ وسلم کو ایک رتبہ بھی ہے رسول ہونے کی حیث ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ منصب بنی جو مجھے یعنی میرے رسول ہونے کے وجہ سے مجھے برا بھلا کہتا ہے تو یہ در شخص کو قتل کر دیا جائے تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ غستاخ نبی کی سزا جو بیان کی گئی یہ ہے لیکن یہ بات خیال لکھنی چاہیے جو لوگ ماحول خراب کرتے ہیں وہ سے ایسا واقعیت پیشاتے ہیں نعرے لگائے جاتے ہیں کہ منصب بن نبی جن فقتلو ہو جو نبی کو گالی دوسر کو قتل کر دو غستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدہ تو دیکھئے یہ جو ہے ماحول کو خراب کرنے والی بات ہے اسلامی سزا بیان کر دی گئی ہے لیکن ہندوستان کے اندر جو سزا دی جائے گی وہ ہندوستانی قانون کے اعتبار سے دی جائے گی کسی شخص کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنے ہاتھ میں قانون لے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست دیں کہ چیرل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو دبا دیں